اوضباللہ من الشیطان و Beijing بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سید محمد وعلا علی محمد کم صلی تعلی ابراہیم وعلا علی محمد انکہ حمیض و مجید اللہم مبارک على محمد وعلا علی محمد کم بارکت على ابراہیم وعلا علی الگ انکہ حمیض و مجید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں بالکل ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزاج بخیر ہوں گے اور خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی زندگی کے تمام معاملات تر انجام دے رہے ہوں گے اللہ پاک آپ کی روزی میں رزق میں کاروبار میں اولاد میں گھر بار میں دسترخان پہ خیر و برکت عطا فرمائیں اپنی دھیر ساری رحمتیں اور نعمتیں نازل فرمائیں آمین سمائن دھیر ساری دعاوں کے ساتھ لائے باسف ایک بار دھر حضرت اجبتیں اور ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئے ولوک کے ساتھ آپ کو کہتی ہے خوش راہ مزید اور دن کا ایک ہستہ نکل چکا ہے اور شام آنے کو ہے تو ابھی ہم نے پی لی ہے چائے اور لنچ بھی کر لیا ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنے ویورز سے بات کرتے ہیں کیونکہ آپ سے بات کرنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ جب تک آپ سے انٹرکشن نہ ہو جب تک آپ سے بات چیز نہ ہو تب تک میرا دن کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا اچھے ویورز کل کا ولوگ آپ نے دیکھا ہوگا تو اس میں ہم گئیتے سندباد میں پریشکو سندباد لے گئی تھی وہاں پر ہم نے کافی سارے جھولوں پر رائٹس لی اور بہت زیادہ انجوائی کیا لیکن بہت کچھ میں نے وہاں پر شوٹ کیا تھا اور بہت سارے لوگوں سے میری بات بھی دیتی لیکن آپ یقین کریں کہ اتنی لمبی پھر ویڈیو بن جاتی نا کہ میرے لیے بہت مشکل ہو جاتی تو پھر میں نے آدھی سے بھی آدھی ویڈیو جو ہے وہ ایڈٹ کر کر کے بس مختصر میں نے آپ کو دکھا دیا کہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ وہاں پر کس کس طرح کی رائٹس ہوتی ہیں کس کس طرح کی جھولے ہوتے ہیں جب آپ اپنے بچوں کو لے کر جائیں جن لوگوں نے نہیں دیکھا جن لوگوں نے دیکھا انہیں تو ظاہر ہے کہ پتا ہوگا کہ وہاں پر کیا ہے اور کیا نہیں ہے جن لوگوں نے نہیں دیکھا تو میں نے ان کے لیے سپیشل یہ ویڈیو بنائی دی تاکہ ان کو ایک آئیڈیا ہو جائے کیونکہ اب ویکیشنز بھی ہیں اور بچوں کی چھٹیاں ہیں تو بچے کہتے ہیں کہ آپ بہار لے کر جائے جائے ان کو اور تھوڑی سی سی سیر و تفریق کا ان کو موقع ملے تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ چلے سنبات کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیا جائے ایک ویڈیو بنا دیا جائے اپلوڈ کر دیا جائے وائیڈی پہ تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ویورز ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کے آسانی سے وہاں جا سکیں اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کہیں اور جا کر ویڈیو بنا ہوں تو پلیز مجھے ضرور کومنٹ میں سجس کیجئے گا کہ آپ کہاں کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یا نیکسٹ آپ کیا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جو کومنٹس آپ ہمیں کریں گے اور سجس کریں گے میں پوری کوشش کروں گی کہ اس ٹاپک کے اوپر میں اپنے ولوگز بناوں اور آپ کو اچھے سے اچھے ولوگز روزانہ ڈیلی دیکھنے کے لیے ملیں اور باقی جو میری لائف ہے بہت سیمپل سی لائف ہے میری اور میری لائف کے بارے میں بھی بہت ساری کیوریز ہیں لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے خیالات ہوں گے کہ میری لائف کیا ہے میرا بیگراؤنڈ کیا ہے میں کون ہوں یہ سب بھی آپ جان سکتے ہیں اس کے لیے ایک میں الگ سے بھی ویڈیو بناوں گی جو Q&A کی ویڈیو ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں وائی ٹی پہ بہت سارے یوٹیوگرز بہت سارے ولوگرز کی ویڈیو ہیں جن سے آپ کوششن آنسر کرتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی اس طرح کی ویڈیو بناوں تو مجھے کومنٹ میں سوال کیا کریں مجھ سے پوچھا کریں مجھ سے باتیں کیا کریں مجھے بہت اچھا لگے گا تو جناب چلتے ہیں آج کی ریسیبی کی جانب آج میں آپ کو کیا بنانا سکھا رہی ہوں یہ آپ کے لیے سرپرائز ہے تو یہ جاننے کے لیے رہنا پڑے گا آپ کو میرے ساتھ تو چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم بنانے جارے ہیں سندھی بریانی اور سندھی بریانی کے انگریڈیم جو ہیں وہ اس وقت سکرین پہ آپ کے سامنے موجود ہیں تو ہم نے یہ دو کب چاول لے لیے ہیں ٹھیک ہے اور کب بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں اس طرح کی جو میجرنگ کبز ہوتے ہیں اور میجرنگ سپونز ہوتے ہیں اسی میں سے ہم اپنی جو اسپیشلی بیکنگ کر رہے ہوتے ہیں ان ریسیبی کو ہم انہی کب اور سپونز سے میجر کرتے ہیں تو یہ میجرمنٹ والے جو کب ہوتے ہیں یہ والے میں نے دو کب چاول لیے ہیں یہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ ہاف پاؤنڈ کے آس پاس ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے بریانی کے جو مین انگریڈنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چاول اور چکن یا آلو وغیرہ تو یہ چاول میں نے دو کب لے لیے ہیں اور پھر ادھر آ جاتے ہیں ادھر میں نے ہاف پاؤنڈ کے آس پاس چکن لے لیے ہیں اور بڑے سائز کی میں نے دو آلو لے لیے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم نے کرٹ کر لیا ہے اس کے بعد میگین سائز کی میں نے پیاز لے لی ہے ایک بڑے سائز کا میں نے چماٹر لے لیا ہے اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں ہی یہ سیرپ اس کو سیرف بھی کہتے ہیں اور اس کو چڑکاؤں بھی کہتے ہیں اور اس کو چھیٹا بھی کہتے ہیں تینوں نام ہیں اس کے اور یہ کس طرح سے تیار ہوتا ہے یہ میں آپ کو ریسیپی میں آگے بتاؤں گی ساتھ میں ہمارے پاس یہ آگئی ہے لال مرش پاوڈر یہ کتنی کونٹیٹی میں ڈالنا ہے یہ بھی میں آپ کو جب ریسیپی سٹارٹ کروں یہ اس ٹائم پر بتاؤں گی نمک یہ دھنیا پاوڈر ساتھ میں حلدی پاوڈر ساتھ میں یہ زیرہ اور چلی فلیکس اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس آگیا ہے یہ زردے کا کلر یا فوڈ کلر جو بھی آپ کہہ لیں اس کو یہ اورنج کلر کا ہوتا ہے اور یہ جو آپ کو کلر فل سے نظر آ رہی ہے تو جو بزار کی بریانیاں ہوتی ہیں اس میں آلریڈی وہ اپنے چکن اور آلو دونوں چیزوں میں یہ فوڈ کلر لگا کے ہی سالنگ بناتے ہیں جو بریانی کا کورمہ دیار ہوتا ہے وہ اسی چیز سے ہوتا ہے یہ جب کورمہ میں ڈالتے ہیں تو آلریڈی اس کے اندر آلو اور چکن میں کلر مکس ہوتا ہے جب ہم کھاتے ہیں تو ہمیں کلر فل سے بریانی ملتی ہے اس کا سیکریٹ یہ ہی ہوتا ہے تو انگریڈینٹ آپ نے نوڈک کر لی ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ کسی بھی برینڈ کا اگر ڈالنا چاہیں بریانی مسالہ تو ڈال لیں اور اگر نہیں بھی ڈالنا چاہیں تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہی انگریڈینٹ ہے بس اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں ڈالیں گے بریانی میں اچھا ویور ایک چیز آپ کو بتانا بھول گئی تھی یہ گرہ مسالہ بھی میں نے کچھ ایڈ کی ہے اس میں ایک بالکل یہ سینیمن یہ ہاپ انچ کا تکڑا سینیمن سٹک کا ایک بادیان کا پھول اس میں کچھ جو ہے وہ لانگ ہے اور چند دانیں کالی مرچ کے ہیں یہ چیزیں بھی اس میں ایڈ ہوں گی گرہ مسالہ بہت لیمیٹڈ سا تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالا کیونکہ ہم جو پیکٹ کے مسالے یوز کرتے ہیں ان میں بھی آرڑی گرہ مسالے موجود ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ مسالہ اور اتنا سپائسی وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی اگر آپ کا دل چاہے تو آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور بھی شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو یہ گرہ مسالے ہیں تو یہ میں بھول گئی تھی آپ کو بتانا تو میں نے سوچا کہ چلیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اوکی جی تو یہ دیکھئے چاول میں نے اچھی طرح سے واش کر کے اس کو میں نے کھلے کھلے پانی میں بلکل اس کو بوائل کرنا ہے چاول کو ہم نے اتنا بوائل کرنا ہے کہ اس میں دو کنی باقی رہ جائے ایک کنی نہیں دو کنی دو کنی جب رہ جائے تب ہم اس کو سٹین کر لیں گے اور اسی پوائنٹ پہ اب میں ڈال دوں گی اچھا پہلے سے کوئی پانی وانی گرم کرنے کا کوئی سین نہیں ہے کوئی ہم اس میں پانی گرم نہیں کر رہے کوئی ہم اس میں گرم مسالے ایڈ نہیں کر رہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپل رکھیں اپنی زندگی کو سمپل اور ایزی بلائیں ٹھیک ہے اچھا جی یہ میں نے اس میں بلکل یہ ہاف ہاف اسپون کے برابر ہم نے اس میں نمک ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا یاد رہے کہ باقی نمک ہم اپنے کورمے میں بھی ڈالیں گے تو اس لئے چاولوں کو بوائل کرتے ہوئے ہم نے نمک کا بہت احتیاط کرنا ہے ٹھیک ہے نمک کی بڑی احتیاط کے ساتھ نمک کا یوز کرنا ہے کیونکہ بریانی میں نمک ایک ایسی چیزیں جو کم اور زیادہ ہو جائے تو بریانی بلکل ہی خراب ہو جاتی ہے اچھا جی دیکھیں یہ چاولوں میں بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور ہم ہلکا سا چمچ اس میں چلا لیں گے تک یہ نیچے نہ لگیں ٹھیک ہے اچھا جی چاول چاول جو ہم نے اس کے بوائل کرنے ہیں نا بریانی کے لئے وہ آپ نے کھڑے ہو کے ہی بوائل کرنے ہیں اگر آپ فلیم پہ رکھ کے چاولوں کو کہیں دودھر چلی گئیں تو سمجھیں آپ کی بریانی گئی کام سے بریانی پورے خراب ہو جانی ہے آپ کی کیونکہ چاول جو ہے وہ سوفٹ نہیں ہونے چاہیے آپ کے بلکل اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح میں نے بتایا تھا ٹھیک ہے تو جتنی دیر آپ کی چاول بوائل ہو رہے ہیں بوائل ہونے میں کوئی دیر نہیں لیتے یہ بلکل پانچ سے سات منٹ میں آپ کی یہ بوائل ہو جاتے ہیں تو جب تک آپ کچھ اور کام کر لیں کوئی مسالش حصالے کاٹ لیں کوئی چائے بنا کے پی لیں لیکن آپ نے ان کے پاس ہی کھڑے رہ کے اس کو کوک کرنا ہے اچھا جی یہ دیکھئے چاول میرے بوائل ہو چکے اور چاول آپ کی اسی طرح سے ہونے چاہیے کہ تھوڑے سے یہ دیکھیں گر رہے ہیں تو آواز آرہی آپ کو یہ دیکھیں بلکل پکے میں نہیں ہونے چاہیے تھوڑی سی کسٹ باقی رہنی چاہیے اس میں ٹھیک ہے دو کنی والے چاول آپ کے ہوں اور اب ہم تیار کرنے جا رہے ہیں بریانی کے لئے قورما اچھا جی دیکھیں اب ہم مسالہ تیار کریں تو ہم نے ہاف کپ اس میں آواز ڈال دی ہے اس میں ٹوٹلی ون کپ آئی یوز ہوگا بریانی میں ٹھیک ہے تو ہاف کپ ہم نے ابھی ڈال دیا ہے اور ہاف کپ ہم ڈالیں گے جب بریانی ریڈی ہو جائے گی اس کے اوپر سے ہم ڈالیں گے ٹھیک ہے تاکہ بریانی کھاتے ہیں جب ہم بریانی کھاتے ہیں تو وہ زیادہ ڈرائے ڈرائے نہ لگے ہم نے اپنی میڈیم سائز کی کڑھی گی یہ جو پیاس تھی ہم نے شامل کر دی اس میں اور اب ہم اس کو پڑھیں گے فرائے اور یہ میں پیاس کریں اور ہاتھ بچا کہ یہ کام کریں کیونکہ اس کی چیٹیں ہوتی ہیں وہ اکثر ہاتھ میں آ جاتی ہیں اور ہاتھ بھی خراب ہوتے ہیں لہٰذا میری پیاس پرائے ہو رہی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دی ہوں پیاس پرائے ہونے کے بعد دیکھیں میڈیم فریم پہ ہماری پیاس اس طرح کی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اسی پوائنٹ پہ اس میں لیسا ندر کا پیسٹ اس میں آٹ کر دیں گے لیسا ندر کا پیسٹ ڈال دیں گے اور دیکھیں میں ابھی دکھاتے ہوں یہ لیسا ندر کا پیسٹ اس میں آٹ کر دیا ہے اب یہ دیکھیں بلکل پہ ہم اپنا یہ چکرن اور آلو یہ دونوں ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو کھڑا سبھون لیں گے اس طرح اس طرح اچھا جی یہ میں آپ کو بتا ہوں کہ جیسا کہ میں آپ کو بتایا تھا میرا ٹرائپوڈ سراب ہو گیا ہے تو یقین کریں میں اتنی محنت کے ساتھ یہ ریسپی آپ لوگ کے لئے ریپارڈ کر رہی ہوں ایک ہاتھ سے میں اس پہ انگریڈینٹ بھی ڈال رہی ہوں اور ایک ہاتھ سے میں کوکن بھی کر رہی ہوں اور دوسرے ہاتھ سے میں کیمرہ پکڑ کے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو شوٹ کر رہے ہوں تو پلیس میری اس محنت کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری محنت وصول ہو رہی ہے اور آپ لوگ ہمیں اپریشیئٹ کر رہے ہیں تاکہ میں مزید بھی موٹیویٹ ہوں اور مزید اچھی اچھی چیزیں آپ لوگ کے لئے لے کر آسکوں جو بھی ہو جیسے بھی حالات ہوں بہت ہر حال میں ہم کام کریں اور اچھے سے اچھا کام کر کے آپ لوگ کو دکھنائیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی ہماری ریسپیز سے اور ہماری ٹیکنیک سے کچھ سیکھنے کو ملیں اور کچھ پائدہ پہنچیں دیکھیں اس کی ہو گئی ہے اب ہم اسی پوائنٹ پر ڈال دیں گے تو یہ جو ہمارے چوپ ٹماتر ہیں یہ سارے کے سارے یہ میں نے ون لیا تا بگ سائز کا ٹماتر تو ایک بڑے سائز کا ٹماتر بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اسی پوائنٹ پر اور اس پر اس پر مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ہلا لیں گے اور اسی پوائنٹ پر اب میں اس میں تمام اسپائسس ایڈ کروں گے اچھے جی اب ہم اس میں اسپائسس ایڈ کریں ہم اسپائسس ایڈ کریں ہاپ ٹی سپون ہم زیرا ڈال دیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ زیرا اس ٹائم پر ڈال ہے تو جی میں زیرا اسی وقت ڈالتی ہوں اور ہر کسی کے اپنے اپنی ٹرکس ہوتی ہیں اپنی ٹیکنیکس ہوتی ہیں میں کبھی پہلے ڈال دیں گے کبھی اس ٹائم پر ڈال دیں گے تو اسی پوائنٹ پر اب ہم جو ہے وہ 1.5 تی سپون ہزی ڈال دیں گے ساتھ میں بلکل 1.5 تی سپون ہم اس میں لال مرچ کا پاودر ڈال دیں گے بلکل 1.5 تی سپون ہم اس میں ڈال دیں گے دھنیا اور 1.5 تی سپون اس میں بھر کے ہم نمک ایڈ کر دیں گے یاد رہے کہ ہم نے نمک ایڈ کر دیا تھا پہلے ہی چابلوں میں تو 1.5 تی سپون ہم اب اس میں اس وقت بھر کی نمک ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا بھون دیں گے تو اب ہم اسی پوائنٹ پر اس میں ڈال دیں گے بازار کا جو بریانی مسالہ ہوتا ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ کی چوائس ہے جو آپ کو برینڈ پسند ہو کسی بھی برینڈ کا آپ لے کے 1 تیبل سپون بھر کے آپ نے بازار کا مسالہ اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ جو بازار کا مسالہ انسٹ سے اینڈ میں جائے گا یہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر ذرا چیک کریں اب دیکھیں اسی پوائنٹ پر ہم ہاف کب کے برابر اس میں پانی ایڈ کر دیں گے پانی ہم نے اس لئے ایڈ کرنا ہے اس میں بس ہاف کب پانی ہم نے ایڈ کرنا ہے کہ ہمارے آلو ہیں اور ہمارا گوشت ہے یہ دونوں گل جائیں اچھی طریقے سے جب یہ اچھی طریقے سے گل جائے گا ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے رائز دیکھیں اب ہم اسی پوائنٹ پر یہ جو میں نے بریانی تیار کیا ہے بریانی کا اس کو بریانی کا چیٹا بھی بولتے ہیں اسے بریانی کا سیرپ بھی بولتے ہیں یہ میں نے تیار کیا ہے یہ ہمارا بریانی کا سیکرٹ ہے جو بزار کی بریانی والے بناتے ہیں نا یہ وہ سیکرٹ ہے اچھا یہ کس طرح سے تیار ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اس میں ڈلتا ہے دہی دہی میں نے لیا ہے اس میں ہاف کپ دہی لیا ہے اور میں نے ایک چمج بھر کے یعنی کہ وان ٹیبل سپون بھر کے جو بریانی مسالہ باہر کا آتا ہے میں نے اس میں مکس کر دیا ہے اور ساتھ میں ہی جائی فل اور جاویدری ہاف جائی فل اور بلکل دو تین جو اس کے تار ہوتے ہیں جاویدری کے اس کا میں نے پاودر بنایا ہے تو وہ پاودر میں نے اس میں اٹھ کر دیا یہ تین چیزیں اس میں اٹھ ہوتی ہیں دہی جائی فل جاویدری کا پاودر اور بریانی مسالہ ٹھیک ہے ان تین چیزوں سے مکس ہو کر بنتا ہے یہ سیرہ بریانی مسالہ یہ ہم نے مسالہ اپنا ڈھکن کھولا دیکچی کا اور یہ دیکھیں پانی اتھنا رہ گیا اب اسی پوائنٹ پہ ہم نے یہ چیٹا تیار کیا ہے یا یہ سیرپ تیار کیا ہے ہم نے بریانی کا یہ میں اس پہ اٹھ کر دیں گے دیکھیں جو بریانی کا میں نے سیرپ تیار کیا تھا یہ بریانی کا چیٹا یہ میں نے بریانی کے اوپر اس طرح سے ڈال دیا ہے اب پانی آپ چیک کریں پانی تھوڑا سا ہے بریانی میں موجود کیونکہ چاول ہم نے ہاف بوائل کے ہیں اور ہاف کچھے رکھے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں چاولوں کو بھی تھوڑا سا گلانا ہے تو اب ہم اسی سٹیج پہ یہ جو ہمارے چاول رکھے ہیں یہ اب ہم یہ دیکھیں جتنا بھی میں نے مسالہ تیار کیا تھا سارے مسالے پہ یہ میں نے اپنے ریڈی چاول جو ہاف ڈن تھے یہ میں نے بچھا دیا ہے اور اب اسی سٹیج پہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے فوڈ کلر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ فوڈ کلر ہم نے ایڈ کر دیا اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے کچھ نہیں کرنا بسم اللہ رحالے کی یہ لیڈ ہم نے لگا دیئے اور اب اس کو جو فلیم ہے ہم بلکل ہی سلو فلیم کر دیں گے بلکل جو دم والا ہوتا ہے بلکل دم پہ ہم اس بریانی کو رکھ دیں گے اور پھر ملتے ہیں آپ سے 15 منٹ کے بعد اور جی دیکھیں یہ چھوٹی سی کٹوری میں ہم یہ آئل گرم کر رہے ہیں یہ آئل گرم اس لیے ہم کر رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو ریسیپی کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہاف آئل ہم نے مسالہ بھونتے میں ڈالا مسالہ بھوننے کیلئے اور ہاف آئل میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب ہمارے چاول بن جائیں گے اس کے بعد اوپر سے ڈالیں گے تاکہ ہماری جو بریانی وہ ڈرائے ڈرائے نہ رہے ٹھیک ہے تو یہ وہ والا ہاف آئل ہے اب آئل اچھی طریقے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم بسم اللہ پڑھ کے اس پرٹ کو کھولیں گے اور دیکھیں گے اپنی بریانی کو اور پھر اس کے بعد یہ اوپر سے آئل ڈالیں گے اور پھر گرم گرم اپنی بریانی کو صرف کریں گے بسم اللہ الرحمن اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ بریانی ہماری گرم گرم ماشاءاللہ سے پھر چکی ہے اور یہ کلر اور ٹیکچر آپ لوگ چیک کریں اس کا ماشاءاللہ سے گرم گرم اور بہت ہی مزیدار یہ سندھی بریانی ہماری بل کے ریڈی ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم اسی پوائنٹ پیس میں یہ جو ہم نے گرم کیا وہ آئل ہے یہ دیکھیں دعا نکل رہا ہے اس سے گرم گرم آئل یہ اس کے اوپر سے ہم اس طرح سے چھڑکاؤ کر دیں گے تاکہ ہماری بریانی ویسے تو ٹھیک ہے ڈرائی نہیں ہے آپ کو ماشر نظر آ رہا ہوگا پھر بھی ہم اس میں اوپر سے یہ تھوڑا سا آئل ہم ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ آئل ہم اس طرح سے اس میں ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور چاوال آپ دیکھ رہے ہیں ماشر اللہ ایک ایک دانہ کھلا کھلا بنا ہے اور بہت ہی بہترین قسم کی ہماری بریانی پکے ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لک ہے الحمدللہ یہ دیکھیں ایک ایک دانہ بلکل کھلا کھلا بنا ہے اور سٹیم دیکھیں ابھی تک نکل رہی ہے اس میں سے یہ آدو بھی ہمارا آگیا تو یہ تھی ہماری بریانی کی فائنل لک اور امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ریسپی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر میری بریانی کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اس سے میری تمام ویڈیوز اور تمام ویڈیوز تمام ریسپیز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں گی اور اپنی دھے ساری دعاوں میں لائے با عاصف اور میری فیملی کو یاد رکھئے گا انشاءاللہ تعالی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئے ویڈاگ کے ساتھ تب تک کیلئے اپنی دعاوں میں یاد رکھتے ہوئے دیجئے کا اجازت فی امان اللہ